آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے انشورنس کے بارے میں بات کرنے کا اور وہ بھی موٹر انشورنس جی ہاں آئی ڈی آئی نے یہاں پر نئے ایڈ آئن اور ساتھی فلوٹنگ پولیسیز میں کچھ بدلات کیے ہیں جنرل انشورنس جو کی موٹر انشورنس کور آپ کو دیتی ہے کیا کچھ آپ کے فائدے کی بات ہے کہاں پر آپ کو منافع ہو سکتا ہے اسی پر وستار سے بات کرتے ہیں پولیسی بازار ڈاٹ کام کے موٹر انشورنس بسنس ہے نتن کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نتن کوڑی ایوننگ سواگت ہے آپ کا ہماری بہت خاص پیشکش میں جہاں پر ہم آئی ڈی آئن کورز کو جو منظوری ملی ہے اس پر بات کریں گے تو پے ایز یو رائیڈ اور پے ہاو یو رائیڈ مکھے طور پر یہ ایک بہت امدہ آترہاں کا آئی ڈاون ہے جس کو منظوری ملی ہے سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے نے گلزぁ جو Bueno جاں ایک ایز معمین یو رائین ہے جس میں سیکas ہیں جس کے دون جہkook scary ش لوگ silicon Sturm لہا کرکша سکتا ہے جیں ہمارے سکتا ہے ٹھیک مرğı ٹھیک چکے ٹھیک 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 about the very first product which is the pay as you use product in the pay as you use product is basically it depends on آپ کتنا ڈرائیو کرتے ہو اس کے basis پر you can define your premium so yes yes say آپ اپنی گاڑی روز کے 10-15 کمیٹر چاہتے ہو ٹھیک ہے and میں اپنی گاڑی 100-800 کمیٹر ڈرائیو کرتا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے بولیے نتن ہاں so for example right now ابھی کیا ہوتا ہے آپ اور میری کی گاڑی ہے ہاں ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہم سیم پریمیم پی کرتے ہیں ہاں ہاں بٹ اگر آپ اپنی گاڑی کو کم استعمال کرتے ہیں اور میں اپنی گاڑی کا زیادہ استعمال کرتا ہوں تو میرے کیم آنے کی یا پھر ایکسیڈنٹ ہونے کی جو پروبیٹی ہوتی ہے وہ ہائر ہوتی ہے ابھی کیا ہوگا with this pay as you use type of a product آپ کا جو پریمیم ہوگا کیونکہ آپ اپنی گاڑی کا کم استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پریمیم کم ہو جائے گا اور میں کیونکہ اپنی گاڑی کا استعمال زیادہ کرتا ہوں تو میرا پریمیم بڑھ جائے گا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ سٹینڈرون کور کے طور پر اپلپ تھے اب ان کو ایڈ آن کور کے طور پر منظوری ملی ہے نہیں پہلے یہ سٹینڈ باکس میں تھے اب مجھے بتائیں کہ اب جو آلریڈی آپ کے پاس موٹر انشورنس کے کور ہے اس میں اگر یہ اس طرح کے ایڈ آن کور ایڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کا پریمیم کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کے بعد اس کور کے فیچر کے تحت وہ کم ہوگا کیونکہ یہاں پر اب کچھ تو چطورائی دکھائیں گی نا انشورنس کمتنیاں بھلے ہی آئیڈیا نے بول دیا کہ اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ کو پریمیم تھوڑا سا کم دینا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کو زیادہ پریمیم پر ملے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سپوز کرو کہ ابھی جو پریمیم ہوتا ہے ایک شہر کے اندر اور ایک گاڑی کا سیم رہتا ہے اگر اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ پریمیم کیوں پہ کرتا ہوں تو ابھی کیا ہوگا انشورنس کمپنیز کا objective کیا ہے کہ دیار گونا بیسکی ڈیوائیڈ دہ ڈرائیوینگ بہیویر آب دہ کسٹومرز سو کسٹومرز جو زیادہ رسکی طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں ان کا پریمیم بڑھے گا اور جو اچھے ڈرائیو کرتے ہیں یا جو کم ڈرائیو کرتے ہیں ان کا پریمیم کم ہو جائے گا صحیح کہہ رہے ہیں آپ اوکے اب مجھے بتائیں کہ اس کے تحت جو فلوٹر پولیسی کے بھی نیم آئے ہیں یا جن کو منظوری ملی ہے وہ کس طرح سے عمل میں آئیں گے سو آہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور ڈیٹیٹ ڈسکسشن is required with IADI کیونکہ ہمارا جو موٹر ایکٹر وہ کہتا ہے کہ ہر گاڑی کے اوپر پریمیم جو ہوتا ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے جی سو ابھی کیا ہے کہ فور ایکزامپل میرے پاس میں دو گاڑیاں ہیں جی آئی کن بائی ون کومن پایسی جس میں میرے حساب سے جو دونوں گاڑیوں کا تھوڑ پٹی پریمیم ہے جی وہ ڈیفرنٹ رہے گا پٹ اوڈ ڈیمیج جو کور ہوتا ہے درستے پارٹ اوڈ ڈیمیج کور وہ ڈیفرنٹ وہ کومن ہو سکتا ہے تو نوم یہ ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں جنہوں میں دو گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں سے وہ ایک گاڑی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور دوسری گاڑی کا استعمال کم کرتے ہیں تو ان کا جو ایکسپوزر ہوتا ہے ابھی وہ دونوں گاڑیوں پر برابر پریمیم کر رہے ہوتے ہیں بٹ ادھر وہ ایک گاڑی کا استعمال کم کر رہے ہیں تو اس پہ ان کو پورا پریمیم دینے کی ضرورت دیں گے تو there can be one policy جس کے اندر بیسکی آپ اپنی مائٹیپائی کارز کو کور کر سکتے ہیں تو نیتین ایک چیز جو مجھے آپ کو سے سمجھ نہیں ہے پی ایسیو ڈرائیو اور ہایو ڈرائیو کے تہہ دیکھیں تیلماتکس بیس موٹر انشورنس پلان یہاں پر دیا جائے گا تو یہ آپ کتنے اچھے ڈرائیور ہیں کتنے خراب ڈرائیور ہیں اس کا ٹریک کیسے کریں گے انشورنس کاریو کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا پیچیدہ ماملہ نہیں لگ رہا ابھی تک کیا تھا جیسے پہلے جو کمپنیز نے ٹرائی کیا ہے اس ٹائم کے پروڈکٹ تو وہ اپنی انشورنس جو بیجتے ہیں اسی کے ساتھ میں وہ ٹیہیمیٹک کا ڈیوائیس دیتے ہیں ابھی کیا ہے ابھی ٹیکنیلوجی کافی امپروو ہو گئی ہے اور there are applications جو آپ کے موبائل میں انسٹرائی کر کے which can actually control the driving behavior which can basically monitor کہ آپ کتنی تیج ایکسی ریٹ کر رہے ہو کتنی تیج بریک اگا رہے ہو کتنا ریش آپ ڈرائیو کر رہے ہو اگر آپ frequent hane changing کرتے ہو تو all these things can be monitored using these smart applications which use telematics تو اس کے بیسس پر جیسے ہمارا فائننس بانکنگ میں سبھائی سکور ہوتا ہے تو دیر بھی آئی کا ڈرائیور سکور آئیسو انٹریسٹنگ تو مجھے بتائیں کب سے جنرل انشورنس کمپنیاں اس کو لانچ کریں گی اور کیا یہ لینا انیوار یہ ہے اب کیونکہ اب آ رہا ہے ایک فیل پیس پروڈکٹ تو لوگ تھوڑا سا اٹریکٹ تو ہوں گے ہی لیکن آپ ایکسپرٹ ہیں لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے اب جیسے فور بائیکیس میں گھڑگاؤں میں ہاری 10 پدرہ کمیٹر ڈرائی کرتا ہوں اچھا اچھا تو کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے لینے سے پہلے پھر کیا ایک جنرل گائیڈ لائن یا تھمڑول اگر آپ درشکوں کو ریکمینٹ کرنا چاہیں تو پھر وہ کیا ہوگا چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے ہرشوردن رنگٹا جو شروع کریں گے آپ کی فینانشل پلاننگ لیکن میں بریک پر جاؤں اس سے پہلے ایک واتس اپ نمبر آپ کی سٹرین پر ہم فلاش کر دیتے ہیں جہاں انویسمنٹ انشورنس اڈٹ کارڈ لون کوئی بھی سوال ہو آپ کا آپ کی فینانشل پلاننگ کو لے کر وہ سوال آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں 9619873567 یہ وہ نمبر ہے جہاں پر ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار ہیتا ہے موسیقی موسیقی